جی جناب اب جو آپ کے سامنے سکرین کے اوپر کینویس بزنس موڈل کینویس نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ویجی فریش جو بزنس ہے اس کا بزنس موڈل کینویس ہے اور یہ ایک بنا ہوا ہے اب آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے اس میں کی اکٹیویٹیز بیان کی گئی ہیں کہ جو ویجی فریش ہے اس کی کی اکٹیویٹیز میں آن لائن آرڈر ٹیکنگ ہے بائنگ آف ویجیٹیبلز فرم ہول سیل مارکٹ ہے اس کے بعد واشنگ، کٹنگ، بوائلنگ اور پیکجنگ آف ویجیٹیبلز ہے چونکہ ویجی فریش نے تین طرح کی پروڈکٹس دینی ہے ہول، ویجیٹیبل، کٹ ویجیٹیبل اور بوائل ویجیٹیبل اور اس کے بعد سیل اور سپلائی آف ویجیٹیبلز تو کسٹمرز تو یہ چار ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کے سامنے سکرین میں ویجی فریش نے پرفارم کرنی ہے اچھا اب ان چار ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے اس کو پارٹنرز جو چاہیے ہیں وہ ہاملس ٹاؤن کر لیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوئے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہول سیلرز آف ویجیٹیبل جن سے آپ نے بائل کرنی ہے ان سے ایک طرح کی پارٹنرشپ ہونی چاہیے آپ کی سپلائیرز آف پیکجنگ میٹیریل چونکہ آپ نے پیکنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے یہاں یہ کلیر کرتا جاؤں کہ ویجی فریش کے آئیڈیا میں یہ بات امبیڈڈ ہے کہ جو ویجیٹیبل کی کلیننگ کٹنگ بوائلنگ سرویس ہے وہ جو شیلٹر ہومز ہیں جو کہ ہوتین کے لیے بنائے جاتے ہیں مختلف شہروں میں ان سے ہم سرویسز لیں گے تاکہ وہاں پر جو موجود ہوتین ہیں ان کو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہی اکنومک ایکٹیویٹی جو ہے ملے اور وہ اپنا کام کریں اور ان کو وہاں پر اس کی پیمنٹ کر دی جائے یعنی آپ دیکھئے کتنی دلچسپ چیز ہے ہوتین ہی کانٹریبیوٹ کریں گے اس کے اندر اور یہ جو ہماری ہاؤس وائبز ہیں یعنی جو ورکنگ ہاؤس وائبز ہیں ان کو یہ ہم فراہم کریں گے اچھا اب ان شیلٹر ہومز کے ساتھ ایک طرح کی پارٹنرشپ انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے پھر ڈیزائنر اینڈ مینفیکچر آف بائسیکل بیسٹ آوٹلیٹ چونکہ اس نے آوٹلیٹس بنانے ہیں بائسیکل بیسٹ اس کے ڈیزائنرز اپریٹرز آف موبائل آوٹلیٹس جو اس کو چلانے والے جو اس کے موبائل آوٹلیٹ کو لے کر اپریٹ کریں گے وہ لوگ چاہیے ہیں آئیٹی سرویسز پروائیڈر چونکہ اس کی ایک ویب سائٹ ہے جس سے آپ نے اس کو ہوسٹ بھی کروانا ہے اور اس کے اوپر آرڈرز بھی ریسیب کرنے ہیں اور پروموشن بھی کرنی ہیں تو یہ چھے کی پارٹنرز ہیں جو ویجی فریش کو ریکوائیڈ ہیں اچھا اب اس کی روشنی میں کی ایک ایکٹریوٹیز اور کی پارٹنرز کی روشنی میں اب آپ دیکھئے کہ کی ریسورسز ویجی فریش کو کیا چاہیے ہیں کیش بلکل سب سے اہم ضرورت ہے ان سب چیزوں کو سپلائز کے لیے چاہیے اور پیمنٹس کے لیے چاہیے بائسیکل بیسٹ آوٹلیٹس چاہیے ہیں ویجیٹیبل کٹنگ اینڈ پیکنگ ٹولز جو ہیں وہ آپ اپنے وہاں پر فرہم کریں گے سپلائز آف پیکنگ میٹیریل چاہیے ہیں ٹو لیپ ٹاپس انیشلی چاہیے ہیں فائب موبائل سیٹس چاہیے ہیں کنیکشن اور کمنیکشن کے لیے اور پھر آپ کو ویجیٹیبل کی سپلائز چاہیے ہیں یہ کی ریسورسز ہیں جو کہ ویجی فریش کو ریکوائیڈ ہیں اچھا اب اس کی روشنی میں اس کی ویلیو پرپوزیشن وہی ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اینے بی سی میں لیکن میں دوبارہ اس کو بول دیتا ہوں کہ بائسیکل بیسٹ آوٹلیٹ آف ویجیٹیبلز ہیونگ کول باکس انسٹارڈ انیٹ فر کیپنگ دے ویجیٹیبل فریش تھرو آوٹ دے دے آفرینگ فریش ہول ویجیٹیبل فریش کٹ ویجیٹیبل اور فریش بوائیڈ ویجیٹیبل ریڈی تو بی کک آوٹلیٹ ویل ورک انڈر دہ برینڈ نیم ویجی فریش ان بی سپورٹڈ بائی ای ویب سائٹ ویر کسٹمرز ورکنگ ویمن می اورڈر فریش ویجیٹیبل آف چوائس 24 آورز بیفور دہ دیلیوری تو بی میڈ ایڈ دہ دور سٹب یہ اس کی ویلیو پروپوزیشن ہے اور کسٹمرز ریلیشنشپ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کمیونکیٹنگ ویڈ کسٹمرز یوزنگ پرسنلائز میڈیم سچ ایس پرسنل ویزیڈز ٹیلی فون ووٹس ایپ سوشل میڈیا ویب سائٹ اور موبائل آوٹلیٹس اور اس میں جو کسٹمرز سے ریلیشنشپ کمیونکیٹ کرنے کے لیے کانٹیکٹ کرنے کے لیے عام طور پر پریفوریبلی پرسنلائز میڈیمز استعمال کیا جائیں گے جو ورکنگ وومن ہیں ان کے آفیسز میں ان کو ویزٹ کیا جائے گا ٹیلی فون ووٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور موبائل آوٹلیٹ کے ذریعے سے ان سے کانٹیکٹ ہوگا اور کسٹمر کے ساتھ جو ریلیشنشپ بیلڈنگ ہے وہ ان کے ساتھ کی جائے گی بائی ڈیلیورنگ کسٹمائز سپیریر ویلیو جو ان کو چاہیے اچھا چینلز جو ہم استعمال کریں گے وہ کمو بیش یہی ہیں کہ ویجی فریش جو ہے وہ عام طور پر اپنے جو آوٹلیٹس ہیں ان کے ذریعے سے کسٹمرز کو ریچ کرے گی ان تک پہنچے گی جو اس کے موبائل آوٹلیٹس ہیں کسٹمر سیگمنٹس جن کو ویجی فریش نے مطلب لیس ڈاؤن کیا ہے ان آرڈر آف پریوریٹی وہ پانچ ہیں یہاں پر ورکنگ وومن ہیونگ منتلی انکم اباب روپیز فورٹی تھاؤزنڈ چونکہ وہی اس کے لیے افورڈنگ ہوں گی ریسٹورنٹس کو بھی سپلائی کیر کر سکتے ہیں ہاؤس ہولڈز ہیونگ منتلی انکم اباب روپیز سیونٹی فائب صرف ورکنگ وومن ہی نہیں جو پیور ہاؤس ہولڈز ہوتی ہیں ان کے پاس بھی بہت سی پریوریٹیز ہوتی ہیں اور گھر میں کام کے حوالے سے یا لوک آفٹر کے حوالے سے کہ اگر وہ بھی اگر بہتر انکم گروپ سے ان کا تعلق ہے تو وہ بھی پریفر کر سکتے ہیں کہ انہیں فریش کٹ ویجیٹیبل پرہم کی جائے گرلز اینڈ وائز ہوسٹلز آف کالوجز اینڈ یونیویسٹیز ان کے میس جو ہیں وہ بھی کسٹمر سیگمنٹ کے اندر ہیں اور آفیس جو میس اینڈ کیفیٹیریاز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سپلائے کیا جا سکتا ہے تو کاؤس ٹرکچر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مین انویسٹمنٹ جو ریکوائیڈ ہے وہ موبائل بیسٹ آوٹلیٹس میں ریکوائیڈ ہے اور جو سپلائیز ہیں ویجیٹیبل کی وہاں چاہیے جو پرائیسنگ موڈل ویجی فریس یوز کرے گا جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ کاؤس پلس پرائیسنگ موڈل ہے جو کہ جو ہماری کاؤس آئے گی اس کے اوپر پریمیم پلس کر کے جو ہے وہ ہم چارج کریں گے ریوینیو سٹیم یہ ہے کہ سیل آف ویجیٹیبلز مین جو اباو کسٹمر سیگمنٹس ہیں اس سے جو پروسیڈز آئیں گی وہ مین سورس آف ریوینیو ہے اور اس کے علاوہ ایڈورٹیزمنٹ ویب سائٹ کے اوپر بھی ہم علاو کریں گے مختلف کمپنیوں کو اور اپنے موبائل آٹلیٹس کو بھی اس کے لیے یوز کریں گے اور کسٹمرز جو ہیں جو ابھی تک کی ہماری ابتدائی اس میں ہے سہوے اس کے مطابق وہ ففٹین پرسنٹ پریمیم اوور دہ ریٹیل پرائیس جو ہے ویجیٹیبل کی کنونشنل پرائیس اس کے اوپر پی کرنے کو تیار ہیں فودہ سہویس اچھا اب جو یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد جو ہے وہ لیڈیزن جنٹلمنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے بزنس موڈل کینویس کو استعمال کر کے آپ اپنے بزنس آئیڈیا کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس ایگزامپل سے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کو بالکل آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی بیس پر کوئی پارٹنر کوئی انویسٹر یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کو اس بزنس میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں انویسٹ کرنا چاہیے تو اب میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک تو آپ اپنے بزنس آئیڈیا جس کا آپ نے اینو بیسی بنا لیا ہے اس کو اب آپ کینویس میں کنورٹ کر لیں اور ترتیب کے اعتبار سے آپ یہ یاد رکھئے کہ سب سے پہلے میری سیجیشن یہ ہے سٹارٹ اپس کے لیے اور وہ تمام لوگ جو اپنے بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے بزنس آئیڈیا کا این اے بی سی پرپیر کریں این اے بی سی کو ریفائن کرنے کے بعد پھر آپ اپنے بزنس آئیڈیا کو بزنس موڈل کینویس پہ کنورٹ کر دیں اور یہاں سے پھر آپ اپنے بزنس آئیڈیا کا فردر ڈیٹیلڈ جو پلان ہے جس لوگ ہماری بزنس پلان کی ویڈیوز ہیں ان کو وچ کرتے ہوئے آپ اپنے اس کو جو کینویس میں آپ نے اس کو منتقل کیا ہے یہی سے آپ الیبوریٹ کر کے اور اسی کے مختلف پارٹس جو ہیں وہ بزنس پلان کے مختلف حصوں میں کنورٹ ہو جائیں گے تو اگر اس حصے میں آپ کچھ فردر بھی جاننا چاہیں تو آپ ہماری بزنس پلان کی رائٹس شکریہ شکریہ شکریہ